دماغ کو بہترین غزاء کے انتخاب سے مضبوط کیا جا سکتا ہے ماہرین سیحت کا کہنا ہے کہ انسان جو کچھ بھی کھاتا ہے اس کا اثر اس کے جسم پر پڑتا ہے اسی لئے سیحت کے ماہرین ہمیشہ صحیح غزاء کا انتخاب کرنے کا مشہورہ دیتے ہیں ہمارے ہاں لوگوں کی اکثریت دل اور ہڈیوں کو مضبوط کرنے والے غزاؤں پر تو توجہ دیتی ہے لیکن جسم اور تمام آزا کو کنٹرول اور احکامات دینے والی یعنی کہ دماغ کی سیحت کی طرف معمول اسی بھی توجہ نہیں دیتی اس حوالے سے ماہرین سیحت کا کہنا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دماغ کو بھی اسی طرح اہمیت دے جس طرح وہ اپنے دل آنکھوں اور دیگر آزا کو دیتا ہے ماہرین سیحت کے مطابق دماغ کو مضبوط کرنے کے لئے کوئی خاص ایکسسائز یا طریقہ تو موجود نہیں لیکن غزاؤں سے اسے مضبوط کیا جا سکتا ہے غزائیں انسان کے دماغ کو سیحت مند رکھنے کے لئے بہت ہی مفید ہیں جو عمر کے ہر حصے میں اس کے لئے فائدہ مند رہتی ہیں جیسے کہ گندم، انڈے کی زردی اور بادام انسان کے دماغ کے لئے بہترین ہیں جبکہ پھلوں میں ناشپاتی اور کنوں بھی انسان کے دماغ کے لئے مطلوبہ طاقت فراہم کرتے ہیں ماہرین غزائیت کا کہنا ہے کہ دودھ بھی اور اس سے بنی ہوئی تمام شیعہ انسان کے دماغ کو مضبوط کرنے کے لئے مددگار ثابت ہوتی ہیں ڈاکٹر اور ماہرین سیحت کا کہنا ہے کہ ان غزاؤں سے انسان کی آداشت بہتر ہوتی ہے غزاؤں سے ڈپریشن اور دیگر بیماریوں سے بچنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے علاوہ ماہرین سیحت نے نیند کو بھی دماغ کی سیحت کے لئے بہترین غزاؤں قرار دیا ہے